ایک بچہ جس کا نام سلمان ہوتا ہے اس کا اسکول میں مرڈر ہو جاتا ہے پولیس فوراں ہی پہنچ جاتی ہے پولیس کو تین افراد پر شک ہوتا ہے پہلا کمپیوٹر ٹیچر دوسرا اس کا فرینڈ سوہیل اور تیسرا پرنسپل پولیس سب سے پہلے کمپیوٹر ٹیچر سے پوچھتی ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ آج تو میں آیا ہی نہیں کلاس میں کیونکہ آج میرا ایکسینٹ ہو گیا تھا اور میں ہسپٹل میں ایڈمیٹ تھا پولیس جب فرینڈ سے پوچھتی ہے تو فرینڈ کہتا ہے کہ میں اور سلمان تو بہت ہی اچھے فرینڈ ہیں اور ہم لوگوں نے ایک ساتھ کمپیوٹر کی کلاس لی ہے جب بریک ہوا تو بریک ٹائم میں مجھے پتا چلا کہ سلمان کیاں مرڈر ہو چکا ہے جب پرینسپل سے پوچھا گیا تو پرینسپل نے جواب دیا کہ سلمان ایک بہت ہی شرارتی لڑکا تھا پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کا مرڈر کر دیں ان تینوں کی جواب سے فورن پولیس قاتل تک پہنچ جاتی ہے تو اب آپ کمنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے کہ ان تینوں میں سے قاتل کون ہے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور اس کا جواب ہے قاتل سوہیل ہے کیونکہ کمپیوٹر ٹیچر تو آج آئے نہیں اور کمپیوٹر کی کلاس بھی نہیں ہوئی اس لئے پولیس نے سوہیل کو پکڑ لیا رحمان اپنے دوز دعوت کو ایک پکچر دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پکچر اس کی پاپا کی بیٹے کی ہے جبکہ اس نے کہا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھی بھائی نہیں ہے تو آپ بتائیے یہ پکچر کس کی ہے اور اس کا آنسر ہے کہ یہ پکچر اسی کے بچپن کی ہے رحمان نے دعوت کو کنفیوز کرنے کیلئے کہا تھا کہ اس کا کوئی بھائی نہیں ہے ایک ڈائمن کی شاپ کی پہرے داری کے لئے ایک گارڈ تائینات کیا جاتا ہے گارڈ انہی لوگوں کو اندر جانے دیتا ہے جو اس کی بتائے ہوئے کوٹ کا صحیح آنسر دیتے ہیں باقی لوگ شاپ کے باہر سے ڈائمن کو دیکھ سکتے ہیں اسی اسنا میں ایک آدمی آتا ہے اسے گارڈ کوٹ بتاتا ہے جبکہ وہ آدمی اس کوٹ کا جواب دیتا ہے 3 تو گارڈ اس کو اوکی کی ریپورٹ دیتا ہے اور اندر جانے دیتا ہے اس کے بعد تو شاپ پر ایک لیڈی آتی ہے جنہیں گارڈ 3 کوٹ بھولتے ہیں جبکہ وہ لیڈی 3 کوٹ کا جواب 5 دیتی ہے اسے بھی گارڈ اوکی کر دیتا ہے اور شاپ میں جانے دیتا ہے یہ سارا منظر ایک جور دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو بہت ہی آسان ہے وہ بھی اس بدل کر گارڈ کے پاس آتا ہے گارڈ اسے بھی کوٹ بھولتا ہے 3 اور وہ اس کوٹ کا جواب دیتا ہے 7 جو کی خلط ہوتا ہے اور گارڈ اس کو فوراں پکڑ لیتا ہے اور اندر نہیں جانے دیتا اب آپ بتائیے کہ 5 کا کوٹ کیا ہونا چاہیے تھا فائنڈ او کوٹ اور کمنٹ باکس میں لکھئے اور اس کا جواب ہے 5 کا کوٹ 4 ہونا چاہیے جیسے او این ای ون کی کوٹ میں 3 الفابیٹس ہیں 3 کی کوٹ میں 5 الفابیٹ ہیں اسی طرح 5 کی کوٹ میں 4 الفابیٹ ہیں جو نے 7 کہا تھا جو کہ بلکل کلٹ تھا پکچر دیکھ کر اور ان کا لنچ دیکھ کر بتائیے کہ ان تینوں میں سے تین مائے کس بچے کی ہیں اس بچے کی تین مائے ہیں کیونکہ پرس والی ٹری میں 3 ایپل ہیں جو کہ ہلدی ہوتے ہیں سیکنڈ ٹری میں 3 سینڈوچ ہیں جو کہ ہاپ ہاپ ہیں یہ بھی ہلدی ہوتے ہیں جبکہ ٹھرڈ ٹری میں 3 جوز ہیں جو کہ بہت انہیلدی ہوتے ہیں اور ایک ماں 3 جوز ایک ساتھ اپنے بچے کو نہیں دے سکتی ہو سکتا ہے اس کی الگ الگ ماں نے 3 جوز دیئے ہو اور اسے رکھ لیے ہو ببلو اور پپو دونوں دوستی ایک دن ببلو کی مرگی نے پپو کے گھر جا کر انڈا دیا تو انڈا کس کا ہوا؟ ببلو کا یا پپو کا؟ ارے انڈا تو مرگی کا ہوا نا؟ اس پکچر کو اور سے ریکھئے اور فائنڈ آؤٹ کیجئے کہ یہ کس کا نام بن رہا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اینڈ آنسر اس کی رن یعنی کی رن رات کو جاگے دن کو سوئے الٹا لٹکے سیدھا نہ ہوئے بتائیے ہی کیا چیز ہے؟ اور اس کا جواب ہے چھم کا دڑ اس تصویر کو کور سے دیکھئے بتائیں ان میں سی کونسی لڑکی بھوت ہے؟ اور اس کا جواب ہے یہ ہیر ڈرائی والی ہیر ڈرائیر کا تار ٹوٹا ہے اور ہیر ڈرائی بھی ہو رہے ہیں تو یہ لڑکی بھوت ہے موسیقی 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 موسیقی